پاکستان کو امریکی وارننگ امریکی محکمہ خارج نے ترجمبان نے خبردار کیا ہے لیکن اس سب پہ امریکہ بہادر کی جانب سے پاکستان کے لیے ایک بہت واضح اور دو ٹوک دھمکی جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے گیس لائن کے بارے میں انہوں نے بقیدہ ہمیں دھمکی دی ہے کیران کے ساتھ تجازتی مہائدوں اور ان مہائدوں پر غور کرنے والوں کو ممکنہ پابندیوں کے خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں اور میتھیو میلر نے کہا ہے کہ دینجر آف ریسٹرکشنز پابندیوں کا خطرہ اس کے لیے تیار رہیں پاکستان کا چوتھا پاپا ہے چوتھا پاپا امریکہ یہ نہ ہو کہ ہماری جو بائیس ویسید ایک سپورٹ ہے امریکہ میں وہ بھی جائے ہم آئے ایم ایو کے پروگرام سے بھی جائیں تو ہم تو ایک نئی مشکل میں پھنس جائیں گے امریکہ کو بھی سمجھائیں طریقے سے کہ ہمارا پہلے بات ہوگی ہمارا مسلم ملک ہے تو امریکہ آپ اتنی سٹیٹمنٹ دیں گے امریکہ کی کہا ہاں یا ٹھیک ہے چلو آپ کا برادر وہ نہیں مانے گا تو کیسے سمجھائیں انڈیا نے بھی انڈیا کو تو منع کیا تھا نا اس نے رشیہ کے معاملے میں اسے تیل نہیں لینا لیکن انڈیا تو نہیں منع ہوا اس لیے لے لیا کوئی پابندی نہیں لگ رہی امریکہ بھارت کو کچھ نہیں کہتا جب بھارک کہتا ہے کہ وہ چاہ بارپورٹ پہ ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ کام کرے گا دیکھیں ہم بھارت نہیں ہیں بھارت جو ہے اس کو یہ اجازت ہے اس کا چوتھا پاپا پریشان ہو جائے گا وہ یہ بولے گا کہ میرا لڑکا جس کو میں نے یوں کھلا پھلا کے اتنا موٹا تاجہ ہٹا کٹا کر رہا ہے وہ باپ پہ پھن اٹھا رہا ہے اپنا سامپ کی طرح کاٹ رہا ہے یو ایس کے سپوکس پرسن میتھیو ملر نے پریس بریفنگز کے دوران کچھ سوالوں کے جواب میں ایران کے پریزیڈنٹ کا پاکستان کا وزٹ خاص طور پر ٹریڈ ایگریمنٹس کے حوالے سے بات کی ہے اور میتھیو ملر نے کہا ہے کہ دینجر آف ریسٹریکشنز پابندیوں کا خطرہ اس کے لیے تیار رہیں کہ اگر آپ ایران کے ساتھ ٹریڈ کو سیریسلی سوچ رہے ہیں یا ایران کے ساتھ ٹریڈ کو سیریس لیا جا رہا ہے تو پھر دینجر آف ریسٹریکشنز اس پہ پابندیاں لگ سکتی ہیں تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی کہ کیا ہے کیا یہ پابندیوں کا خطرہ جو ہے یہ پاکستان کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو گیس پائپ لائن ہے اس کے اوپر اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر پابندیاں لگائی جائیں گی لیکن سب سے پہلے یہ میتھیو ملر صاحب نے فرمایا اس کو دیکھے لیں دیکھئے اس وقت جو ہے جی نیوز سے لے کر اور کئی ایک پاکستان میڈیا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو ریپورٹ کر رہا ہے کہ یو ایس نے ریاکٹ کیا ہے جو ایران کے پریزیڈنٹ ہے ان کے وزیٹ کو اور اس میں اس طریقے سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ امریکن فورن دپارٹمنٹس جو ہے اس کے سپوکس پرسن has reacted on trade agreements of پاکستان ایران and stated that it can be danger of restrictions on trade agreements with ایران اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ America is giving suggestions to be aware from dangers of possible restrictions can be imposed یہ مطلب ایک طریقے سے یہ وارن کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے یہ وارننگ ہے کہ امریکہ کی یہ suggestion ہے انہوں نے تو یہ کہا کہ recommendation ہے suggestion ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ be aware خبردار رہیں کیونکہ جو restrictions کا خطرہ ہے اس کے لیے آپ تیار رہیں اور possible restrictions can be imposed on those who take the iran trade agreements serious اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ امریکہ is one of the biggest exports market of Pakistan امریکہ کے جو state department کے spokesperson ہے Matthew Miller صاحب انہوں نے comment کیا ہے کہ وہ تمام ممالک جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ iran کے ساتھ کوئی agreement کر سکتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کوئی economic agreement کر سکتے ہیں تو threats of sanction is there threat of sanction is there اور ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کو یہ کہہ دیا ہے کہ جو پاکستانی ہیں they are the leading investors ٹھیک ہے جی in Washington rather مجھے اس طرح کہنا چاہیے کہ Washington has been Islamabad's leading investor اور پچھلے خاص طور پہ بیس سالوں کے اندر بہت سارے investments آئی ہیں اور یہ بات ان کی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان تقریباً بائیس ویصد اپنی exports بھی امریکہ کوئی بیچتا ہے so there is a one single largest export destination جو پاکستان کے لیے ہے وہ امریکہ اور یہ جب کہ ایرانی صدر پاکستان میں ہے so وہ پاکستان کو basically cautious کر رہے ہیں take be be careful آپ جو trade agreements کرنے جا رہے ہیں یا کوئی آپ دیکھیں اسی لیے تو جو بہت ساری جو چیزیں ہوئی ہیں وہ MOU sign ہوئے ہیں جب یہ ایرانی صدر پاکستان تھے تو MOU sign ہوئے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو کاروبار کے حوالے سے باتیں ہیں وہ تو local سطح پہ ہونی ہیں میرا نہیں خیال پاکستان ایران کے ساتھ کو کاروبار کرے گا اور پاکستان کو شاید ایران کے ساتھ کھل کھلا کے کاروبار کرنا چاہیے یہ نہ ہو کہ ماری جو بائیس ویسید ایکسپورٹ ہے امریکہ میں وہ بھی جائے ہم آئے ایم ایو کے پروگرام سے بھی جائیں تو ہم تو ایک نئی مشکل میں پھنس جائیں گے سو وہ کہہ رہے ہیں کہ business so ایک ہی option رہ جاتا ہے دوسرے لفظوں میں وہ ایک informal سی trade ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہی چیز پاکستان کو payback کر سکتی ہے کیونکہ پاکستان کا ایران کے ساتھ لمبا بورڈر ہے اور اس لمبے بورڈر میں porous بورڈر ہے تو اب تو وہاں سے کھلم کھلا کاروبار چیزیں trade ہو رہی ہے recently پاکستان کے کو یہ کہا گیا تھا i think american authorities نہیں کہا تھا کہ بھائیہ یہ بہت زیادہ trade ہو رہی ہے اس کو روکیں particularly جو illegal جو oil smuggling ہو رہی ہے اب technically تو پاکستان کو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے smuggling کا کیونکہ حکومت کے پاس revenue نہیں آتا جو بھی import export ہوتی ہے یا کوئی چیزیں sell ہوتی ہیں دیکھیں جب ایک businessman جو ہے یا جو gas station یا petrol station پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے جب وہ اس کے پاس کوئی چیز خریدے گا تو وہ اس کی invoice آئے گی اور وہ لکھے گا جب وہ بیچے گا تو انوائس ہوئے گی تو وہ بیچے گا سو اگر آنے کی انوائس ہی کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت کو ٹیکسی نہیں ملنا اگر sale ہی نہیں ہوگا تو ٹیکسی نہیں ملے گی پاکستان کا چوتھا پاپا ہے چوتھا پاپا امریکہ اس کا چوتھا پاپا پریشان ہو جائے گا وہ یہ بولے گا کہ میرا لڑکا جس کو میں نے کھلا پھلا کہ اتنا موٹا تاجہ ہٹا کٹا کرا جس کو میں نے پیسے دیئے آیاشی کے لئے سارے ڈالر دیئے وہ باپ پہ پھن اٹھا رہا ہے اپنا سامپ کی طرح کاٹ رہا ہے اب اس کو اپنے باپ کو پاکستان کیسے confidence دیتا اپنے چوتھے پاپا کو تو دوستوں جس دن ابراہیم ریاسی آیا اس دن پاکستان نے ایک ایران بیگڈ ٹیرر آؤٹفٹ سامدھ نا گیم ایران بیگڈ ٹیرر آؤٹفٹ ایک ایرانی ٹیرر آؤٹفٹ تھی جو پاکستان میں آپ رہی تھی اس کو بین کر دیا اس ٹیرر ارگنیزیشن کا نام ہے زینبیون بریگیڈ جو زینبیون بریگیڈ ہے اس جو ایران کے اسلام ریپبلکن گارڈ اس نے ٹرین کرا یہ کیسی ارگنیزیشن ہے جو زینبیون بریگیڈ ہے زینبیون بریگیڈ کا یہ کام ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے شیعہ ہیں ان کو اکھٹا کرو کیونکہ ان میں بڑی تقسیم رہتی ہے شیعہ یہ فلانا سنی یہ تو فلانا بریل وی یہ تو دیو بندی یہ تو ایل ایدیس یہ تو فلانا اس میں بھی بڑے فلیور ہیں